بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز تھیر اکوٹر میٹا سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگر ویورز اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے create ambiguity entry ہم ambiguity کی کچھ اور example دیکھیں گے جیسے ہم نے پچھلے lecture کے اندر کچھ ambiguity topic cover گئی تھا ہم آج مزید کچھ example کریں گے ambiguity کے بارے میں تو ویورز start کرتے ہیں consider when the following cfg s generate s plus s اور s multiply by s اور numbers where s and number are non-terminal ہم نے کہا دیا کہ s اور number یہ ہمارے کیا non-terminal یعنی کہ ان کو replace ہم کر سکتے ہیں and the operator behave like terminals جبکہ operator ہمارے یہاں پہ terminal کے طور پہ behave کریں گے the above cfg create ambiguity as the expression 3 plus 4 multiply by 5 has two possibilities 3 plus 4 into 5 equal to 35 and 3 plus into 4 multiply by 5 is equal to 23 ویورز اگر ہم ہمارے پاس ایک expression ہے اور ہمارے پاس expression ہے 3 plus 4 multiply by 5 ہے اگر ویورز ہم 3 اور 4 کے درمیان ایک بریس parenthesis ڈال دیں اور multiply 5 کر دیں تو ہماری parenthesis پہلے سال ہوگی یعنی کہ 3 plus 4 کتنا ہو جائے گا 7 ہو جائے گا 7 کو جب 5 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس گیا جائے گا 35 آ جائے گا جبکہ اگر ہم ویورز 4 اور multiply by 4 5 کے درمیان parenthesis ڈال دیں تو سب سے پہلے پھر یہ سال ہوگی یہ آجے گا 20 اور 20 کو جب 3 میں ایڈ کریں گے تو یہ بنجے گا 23 mean کہ آپ کی ایک expression جو ہے نا وہ دو result جو ہے نا وہ شو کر رہی ہے which can be expressed by the following production tree اگر ہم اس کی tree create کرتے ہیں دونوں کی تو ویورز جیسے s generate s plus s اور یہ والا s جو ہے نا یہ کس کو generate کر دے گا 3 کو اور یہ والا s کر دے گا s multiply by s کو اور یہاں پہ 4 multiply by 4 تو ویورز اس کو solve دوسری اگر ہم tree دیکھیں تو ویورز یہاں پہ s generate s multiply by s s generate s plus s اور یہ s generate کر دے گا 5 کو ویورز اگر ہم left سے bottom سے اگر ہم اس کو solve کریں تو یہ آجے گا 3 plus اس کے بعد کیا آجے گا 4 یہ آجے گا آپ کا 7 سوری 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 یہاں پہ اگر ہم bottom سے اس کو solve کریں تو bottom سے یعنی کہ یہ پہلے یہ آپ کا آجے گا 3 plus 4 یہ آپ کا آجے گا 20 اور 20 کو جب 3 میں add کریں گے تو 23 آجے گا اس کے بعد اگر ہم اس کو solve کرتے ہیں یعنی کہ 3 plus 4 تو یہ ہمارے پاس آجے گا 7 اور جب 7 کو 5 سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا ہمارے پاس 35 5 دیکھیں اگر ہم اس کو s یعنی کہ s کی جگہ پہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو number کو replace کر دیا 3 آگیا اور اس s یعنی کہ 4 multiply by 5 یہ آپ کے پاس آجے گا 20 آجے گا تو یہ آپ کے پاس آجے گا 23 آجے گا اور اگر دوسری equation کو دیکھیں تو یہ آجے گا 3 plus 4 یہ آپ کے پاس آجے گا 7 اور 7 کو جب 5 سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا آپ کا 35 The ubiquity that has been observed in this example can be removed with the change in the CFG as discussed in the following examples یہ دیکھیں ویورس ایک اور example ہمارے پاس وہی example کا parts ہے S is equal to S plus S اور S plus multiply by S اور number where S and number are non-terminal while multiply by and plus and the number are terminals here it can be observed S replace کر دیتے ہم S plus S کو اور اس S کو کر دیتے ہیں S multiply by S کو تو یہاں پہ دیکھیں یہ آجے گا 20 اور 20 میں 3 آجے گا 23 آجے گا اس طرح S کو اگر replace کرتے ہیں S multiply by S اور یہ S plus S replace کر دیگا اور یہ آپ آجے گا 35 جو آجے گا تو یہی پیار کے لیکچہ ختم کرتے ہیں تو نیکس لیکچہ تک بائی ہو کے اللہ حافظ